نمازکار میں ہوں شپیتا جھا فاکٹ چک میں آپ کا سواگت ہے سوشل میڈیا کے زمانے میں سوچناوں کو مانو پنکھ لگ گئے ہیں کوئی تصویر ہو ویڈیو ہو یا پھر کوئی خبر پولٹ کی رفتار سے پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے دیکھیں صحیح جانکاریاں اگر تیزی سے فیلے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر گلت سوچناہیں اور افواہیں تیزی سے فیلے تو اس کے گمبھیر پرینام ہو سکتے ہیں لہٰذا سوچناوں تصویروں اور ویڈیو کا فاکٹ چک ضروری ہو جاتا ہے آج ایسے ہی کچھ خبروں کی ہم بھی پرتال کریں گے جہاں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس وائرل تصویر کی جس کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کانگریس سدھیکش ملکہ جنکھڑگے نے پارٹی کے دیونگت میتا پی وی نرسمہ راو کا اپمان کیا ہے پرتال میں آگے وائرل دعویٰ کا پورا سچ دکھائیں گے دوسری خبر میں ہم اس وائرل بیان کی پرتال کریں گے جس کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شیف پال یادو اپنی ہی پارٹی کے خلاف ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کو چور اچکوں اور مافیاؤں کی پارٹی کہا ہے پرتال میں آگے وائرل دعویٰ کا پورا سچ آپ کو دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فاکٹ چیک سوشل میڈیا پر ایک تصویر تیزی سے وائرل کی جا رہی ہے اور شیئر بھی ہو رہا ہے اس میں پی وی نرسیمہ راؤ کے بیٹے پربھار راؤ اپنے پتا کا بھارت رتن سویکار کر رہے تھے تب کانگریس ادھیکش ملکہ جن کھڑگے نے تالی نہیں بجائے وائرل تصویر کی سچائی کیا ہے دیکھئے اس رپورٹ میں تیس مارچ کو راشپتی بھون میں بھارت رتن سمہروں کا آیوجن ہوا جہاں پی وی نرسیمہ راؤ کرپوری تھاکور ایمیز سوامیناتھن اور چودری چرن سنگھ کو مرنو پران بھارت رتن سے سمہنیت کیا گیا یہ پورسکار سب کے پریجنوں کو سوپے گئے اس بیش سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب پی وی نرسیمہ راؤ کے بیٹے پربھار راؤ اپنے پتا کا بھارت رتن سویکار کر رہے تھے تب کانگریس ادھیکش ملکہ جن کھڑگے نے تالی نہیں بجائے وائرل تصویر میں راشتپتی درپتی مرمو پی وی نرسیمہ راؤ کے بیٹے پربھار راؤ کو بھارت رتن سے نواز رہی ہیں اس بیش درشک دیردھا میں پی ایم مو دی ان کے بغل میں گریہ منتری امیشہ بی جی پی ادھیکش جی پی نڈڈا اور ان کے بغل میں کانگریس ادھیکش ملکہ جن کھڑگے بیٹے ہیں وائرل تصویر میں باقی سب نیتا تالی بجائے دکھ رہے ہیں مگر کھڑگے نے ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ہیں اس تصویر کو فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے ایک یوزر نے لکھا کہ موقع ہے سورگیش شی پی وی نرسیمہ راؤ کو بھارت ردن دینے کا زوم کر کے دیکھئے سب تالی بجائے ہیں سوائے کانگریس کے دمی ادھیکش کھڑگے جی کے سوشل میڈیا کی کئی پیٹ پیٹ فارم پر اسی سے ملتے جھوٹے دعوے کے ساتھ یہ تصویر خوب شیئر کی جا رہی ہے دراصل سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب پی وی نرسیمہ راؤ کے بیٹے پربھار راؤ اپنے پتا کا بھارت رتن سویکار کر رہے تھے تب کانگریس ادھیکش ملکہ جن کھڑگے نے تالی نہیں بجائے دیکھیں یہی وہ ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ پائیں گے ملکہ جن کھڑگے کو یہاں پر انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے دیکھیں وارل تصویر کا سچ اور جھوٹ کیا ہے یہ جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے تصویر بھارت رتن سمان سماروں کے دوران کی لگ رہی ہے وارل تصویر میں راشپتی دراؤپتی مرمو آپ دیکھ سکتے ہیں راشپتی دراؤپتی مرمو یہاں پر موجود ہیں پی وی نرسیمہ راؤ کے بیٹے پربھار راؤ کو بھارت رتن سے نواز رہی ہیں اس بیچ درشک دیرگہ میں پردہار منتری موڈی ان کے بغل میں دیکھیں گریہ منتری بیٹھے ہوئے ہیں امیر شاہ بیٹھے ہوئے ہیں جی پی نرڈا بیٹھے ہوئے ہیں جی پی نرڈا کے ٹھیک بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں ملکہ ارجن کھڑگے اور وارل تصویر میں باقی سب نہیں تھا تالی بجاتے آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے مگر ملکہ ارجن کھڑگے نے ہاتھ یوں کچھ اس طرح سے رکھا ہوا ہے اور لیکن اس سے یہ پختہ نہیں ہوتا ہے کہ کھڑگے نے نرسمہ راو کے سمان میں تالی نہیں بجائے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے ہاتھ نیچے کیے ہوں گے اسی وقت کی تصویر کو نیا آنگل دے کر وارل کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ویرود ہی اس مدے کو ہوا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ایسے میں ہم نے وارل تصویر کو سوالوں کی قسوٹی پر قسا اور پہلا سوال جو ذہن میں آیا ہے یہ دوسرا سوال تھا جو ہماری ذہن میں آیا اور ان دونوں ہی سوالوں کے جواب ڈھوننا بہت ضروری ہو گیا تھا دیکھیں کیا سچ نکل کر سامنے آیا وارل تصویر کو ریورز سرچ کرنے پر ہمیں بھارت رتن سمارو کا پورا ویڈیو ملا اسے دوردرشن نیشنل کے آدھکارک یوٹیوب چینل پر ٹیس مارچ دوہزار چوبیس کو لائیو سٹریم کیا گیا تھا اس ویڈیو میں گیارہ منٹ بیس سیکنڈ پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پی وی نرسیمہ راو کے نام کا اعلان ہوتا ہے اور ان کے بیٹے پرباکر راو منچ پر آتے ہیں اس دوران سب تالی بجاتے ہیں روحاکر راو پی ایم مودی امیش شاہ ملی کارجن کھڑگے سمیت سب نیتاؤں کا بھیبادن کرتے ہیں اور منچ کی اور بڑھتے ہیں اس دوران کھڑگے کو بھی تالی بجاتے ویڈ دیکھا جا سکتا ہے ہمیں پریزیڈنٹ آف انڈیا کے آدھکارک یوٹیوب چینل پر پی وی نرسیمہ راو کو بھارت رتن ملنے والا حصہ اکتیس مارچ دوہزار چوبیس کو اپلوڈ کیا ہوا ملا اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سبی نیتاؤں سمیت ملی کارجن کھڑگے بھی تالی بجا رہے ہیں ظاہر ہے پی وی نرسیمہ راو کو مرنو پران بھارت رتن ملنے کے دوران ملی کارجن کھڑگے نے تالی بجائی تھی سمارو کی ایک تصویر شیئر کر گلک دعویٰ کیا جا رہا ہے ستیم تیواری کے ساتھ ٹیم فیکٹ چیک گود نیوز ٹوڈی سماجوادی پارٹی نیتا شیوپال یادب کا ایک بیان سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اس وائرل بیان میں شیوپال یادب اپنی ہی پارٹی سپا کے خلاف نشانہ ساتھ رہے ہیں پارٹی کی نیت پر تنج کس رہے ہیں سپا کو چور و چککو مافیاؤں کی پارٹی بتا رہے ہیں لیکن جب اس وائرل بیان کا فیکٹ چیک کیا گیا تو کیا سچ اور کیا جھوٹ سامنے آیا آب ہی دیکھئے یہ تو ہو گئی ہے چور و چککوں کی پارٹی مافیاؤں کی پارٹی کہاں نیتا جی نے کتنی مہنہ سے پارٹی بنائی تھی اس کو برواد کر دیا ان لوگوں نے کیا شیوپال یادو اپنی ہی پارٹی سے کھفا ہوئے کیا شیوپال یادو نے اپنی پارٹی کے نیت پر سوال کھڑے کیے شیوپال یادو کے وائرل بیان کا سچ کیا دراصل سوشل میڈیا کے الگ الگ پیٹ فارم پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں شیوپال یادو کو سماج وادی پارٹی کے خلاف بولتے ہوئے سنا جا رہا ہے پہلے یہ سنیے آخر شیوپال یادو کیا کر رہے ہیں سماج وادی پارٹی تو بلکل بٹک گئی یہ تو ہو گئی ہے چور و چکوں کی پارٹی مافیاں کی پارٹی کسی کی جمین پر کفجہ اور سرام مافیا سے لے کر کے ایسے لوگوں سے کئی پارٹی کھلے گی کہاں نیتا جی نے کتنی مہنہ سے پارٹی بنائی تھی اس کو برواد کر دیا ان لوگوں نے سنا اپنے شیوپال یادو اپنی ہی پارٹی کے خلاف سوال کھڑے کر رہے ہیں پارٹی کی نیت پر نشانہ سادھ رہے ہیں پارٹی کو چور و چکوں مافیاں کی پارٹی بتا رہے ہیں سماج وادی پارٹی تو بلکل بٹک گئی یہ تو ہو گئی ہے چور و چکوں کی پارٹی ایک یوزر نے شیوپال یادو کی بیان کا حوالہ دیتے ہوئے ویڈیو کو پوشٹ کرتے ہوئے لکھا کی سماج وادی پارٹی چور و چکوں کی پارٹی شراب مافیاں اور جمین ہڑپنے کب جانے والوں کی پارٹی ہو گئی دراصل سوشل نیجہ پر سماج وادی پارٹی کے ورشنیتہ شیوپال یادو کا بیان ایک خوب وائرل ہو رہا ہے اور وہ جو بیان ہے وہ ہے کہ وائرل بیان میں شیوپال یادو اپنی ہی پارٹی کے چال اور چلیتر پر سوال کھڑے کرتے ہوئے سنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ پہلے آپ بھی سنیے اس وائرل بیان کے بارے میں آخر وہ گول کیا رہے ہیں پھر ہم آپ کو بتا دے سماج وادی پارٹی تو بلکل بٹک گئی یہ تو ہو گئی ہے چور و چکوں کی پارٹی مافیاں کی پارٹی کسی کی جمین پر کبجہ اور سراب مافیا سے لے کر کے ایسے لوگوں سے کئی پارٹی کھلے گی کہاں نیتا جی نے کتنی مہینہ سے پارٹی بنائی تھی تو آپ نے سنا کہ کیا کچھ بول رہے ہیں شرپال یادب اور ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ شرپال زنگ یادب نے حال فلال میں اس طرح کا کوئی بھی بیان دیا ہوتا تو یہ ہر چانل پر ہوتا ویب سائٹ پر ہوتا ڈیجٹل میڈیا پر سرکھیوں میں ہوتا لیکن کہیں بھی ایسی رپورٹ کوئی سامنے نہیں آئے ایسے میں ہم نے وائرل ویڈیو کو سوالوں کی قصوٹی پر قصا اور جو پہلا سوال ہمارے ذہن میں آیا وہ یہ کہ وائرل بیان کے پیچھے کی اصلی کہانی درسل کیا ہے اور جو دوسرا سوال ہمارے ذہن میں آیا وہ یہ کہ کہیں پرانے بیان کے ویڈیو کو حال فلال کا بتا کر کوئی سیاسی کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا ہے تو یہ دو سوال تھے جن کو جاننا جن کا جواب بہت ضروری تھا دیکھیں ہم نے جو ڈھونڈا اس میں کیا نکلا پڑتال کی شروعات وائرل ویڈیو کی سکیننگ سے کی گئی اس ویڈیو پر ہمیں اوپر کی اور کونے میں ایک لوگوں نظر آیا اس کلو کی آدھار پر جب سرچ کیا گیا تو ایک آدھکارک فیس بک پیچ پر ہمیں اصلی ویڈیو ملا اسے 27 اپریل 2019 کو اپلوڈ کیا گیا تھا دراصل لوگ سوال چناؤ 2019 کے دوران ملائم سنگ یادو کے بھائی شیوپال یادو نے خود کو سفا سے الگ کر کے نئی پارٹی بنائی تھی اسی وقت انہوں نے سفا کو لے کر یہ بیان دیا تھا سماجوادی پارٹی اب چور اچکوں کی پارٹی ہو گئی ہے سماجوادی پارٹی تو بلکل بٹک گئی یہ تو ہو گئی ہے چور اچکوں کی پارٹی مافیاں کی پارٹی کسی کی جمین پر کمجہ سرام مافیا سے لے کر کے ایسے لوگوں سے کئی پارٹی کھلے گی کہاں نیتا جی نے کتنی مہنہ سے پارٹی بنائی تھی اس کو برباد کر دیا ہے ان لوگ دراصل سال 2017 کے ویدھان سبا چناؤں سے پہلے اکلیش یادو اور شیوپال یادو کے بیچ سیاسی ورچسو کی جنگ ہوئی تھی ملائم لاک کوششوں کے باوجود شیوپال کو الگ پارٹی بنانے سے روک نہیں پائے سال 2018 میں شیوپال نے سفا سے ناتا توڑ کر اپنی الگ پرکتی شیل سماجوادی پارٹی بنا لی تھی لیکن سماجوادی پارٹی کے سنستاپک ملائم سنگھ یادو کے ندھن کے بعد اکلیش یادو کے چاچا شیوپال یادو واپس سفا میں لوٹ آئے انہوں نے اپنی پارٹی پرکتی شیل سماجوادی پارٹی لوہیا کا سماجوادی پارٹی میں ویلائے کر دیا اس طرح ماری پرطال سے یہ ساف ہو گیا کہ واریل ویڈیو 2019 کا ہے اس وقت سفا سے الگ ہو کر شیوپال یادو نے خود کی پارٹی بنا لی تھی اسی وقت انہوں نے سفا کو لے کر واریل بیان دیا تھا 2022 میں شیوپال نے اپنی پارٹی کا سفا میں ویلائے کر لیا فیلحال ہوئے سفا کی ٹکٹ سے چناؤ لڑنے کے تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں ٹیم فیکٹ چیک گوڈ نیوز ٹوڈے